اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رد ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادوادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے کچھ لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ ہمارا تناؤ بھی ٹھیک ہے منی بھی گاڑی ہے بوڑی میں کمزوری بھی نہیں ہے پھر بھی ٹائمنگ نہیں بڑھ رہا ہے تو اب ایسے ہی لوگوں کے لیے فارمولے کو تلاش کیا گیا ہے جن کا ٹائمنگ ٹھیک تھا کہ وہ بھی استعمال کریں اور جن کا باقی سب کچھ ٹھیک ہے و اس کے اول ٹائمنگ نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کریں جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے برباد ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے کم دکت والوں کے لیے یا جن کو کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی ٹائمنگ نہیں بڑھ رہا ہے یا شوکین مزاد ہیں اور زیادہ اپنے ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کو استعمال کریں سرس کے بیج کا تیل یہ آپ کو پنساری کی دکان پر آرام سے مل جائے گا اس کو بولنگے تخمے سرس کا تیل یعنی کہ سرس کے بیجوں کا تیل وہ تیل آپ لے کر کے آئیے اور ہم بستری کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو تھوڑا سا تیل لینا ہے اور پیروں کے دونوں تلووں پر اچھے سے کم سے کم پانچ منٹ تک آپ کو اس کا مالش کرنا ہے پانچ منٹ تک پھر اس کے بعد آپ بستر سے زیادہ چلے فیرے نہیں یعنی کہ آپ کو چلنا فیرنا نہیں ہے اپنی ساری ضرورت سفاری ہونے کے بعد آپ اس چیز کو کریں اور آدھے گھنٹے تک آپ بستر پر ہی رہیں بستر سے نہ اتریں ہم بستری کرنے سے روزانہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس تیل کو پیروں کے تلووں پر لگا کر کہ پانچ منٹ تک مالش کر لیا کریں اور پھر بستر سے نہ اترہ کریں چلے فیرے نہیں تو یہ آپ کا ٹائمنگ بہت ہی زیادہ دیر تک بڑھا دے گا کافی دیر تک یہ آپ کے ٹائمنگ پر فرق ڈالے گا اس سے ٹائمنگ بڑھ جائے گا حکیموں کا کہنا ہے کہ اس تیل کو تلووں پر ہمیشہ لگانے والا شخص مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں کے اعتوار سے پاورفل رہتا ہے اس کی بوڑی میں فرتی رہتی ہے اور اس کے بدن میں چشتی رہتی ہے اور ہم بستری کے معاملے میں اسے کمزوری کا حساس نہیں ہوتا ہے یہ جو ہم بستری کے معاملے میں بہت زیادہ کارگار ہوتا ہے تو آپ اس کو پیرو کے تلووں پر لگا کر کے مالش کر لیا کریں مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہیں ڈھیلاپن ہیں دھاتی احتلام کی بیماری ہیں یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کمے ہیں یا بوصیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچاتی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دین اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم